ایک گیدر مر گیا اور مرتے مرتے وہ دوائی بن کے رہ گیا تو دوستو یہ کہانی کوئی سیاسی آپ نے اس کو رنگ نہیں دینا یہ کوئی سیاسی کہانی نہیں ہے یہ جو کہانی ہے اس کا جو میسج ہے وہ میں آپ کو لاشٹ میں دوں گا جب کہانی ختم ہوگی اچھا ایک گیدر تھا وہ گزر رہا تھا کسی زمینوں سے کسان کی نظر اس کے اوپر پڑی کسان کے پاس بندوق تھی اس نے نشانہ مارا اور گیدر کو مار دیا گیدر زمین پہ جا کے گیرا جب کسان اس کے پاس آ کے پہنچا اس کے اوپر ہی کھڑا تھا تو وہاں سے ایک بندہ گزر رہا تھا اسی گاؤں کا تو اس بندے نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے اس نے کہا کہ گیدر کو مار دیا ہے آج آج پکڑ میں آیا ہے یہ ڈیلی میری زمینوں کے اوپر سے جاتا تھا میری فصلیں خراب کرتا تھا تو آج میں نے اس کو پکڑ کے اس کو مار دیا ہے تو اس بندے نے کہا کہ یار اچھا ہوا کہ تم نے اس کو مار دیا ابھی مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اس کی جو دو ٹانگیں پچھلی وہ مجھے کار کے چاہیے تاکہ وہ حکیم مجھے اس کی دوائی بنائے تو یہ مجھے چاہیے تو گیدر جو ہے وہ ابھی مرا نہیں تھا وہ ساری چیزیں ساری باتیں سن رہا تھا جب گیدر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یار چلو ابھی میں اگر بھاگوں گا تو یہ دوسرا فیر کر کے مجھے مار دے گا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ چلو جان تو بچی رہے گی دو ٹانگیں کہی تو خیرے لیکن جان تو بچی رہے گی اس نے چپ چاپ دو ٹانگیں اس کو کارنے دی وہ دو ٹانگیں اٹھا کے چلا گیا اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ دو ٹانگیں لے کے جا رہا تھا تو ایک تیسرا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ گیدر جو ہے نا وہ مرا پڑا ہے تو وہ اس کسان کے پاس آیا کسان کو کہا کہ یار اچھا ہوا تم نے اس کو مار دیا گیدر کو مجھے اس کی پونچ چاہیے دم مجھے چاہیے میں نے ایک تجربہ کرنا ہے تو گیدر وہ سنگ رہا تھا گیدر نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی چلو ٹھیک ہے دم میرے کس کام کی جانے دو جان تو بچی رہے گی اچھا وہ دم بھی اس نے کار لی اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ تیسرا بندہ جا رہا تھا اس نے دیکھا گیدر جو ہے وہ مرا پڑا ہے وہ کسان کے پاس آیا کسان کو کہا کہ یار اچھا ہوا تم نے اس گیدر کو مار دیا مجھے اس کا دماغ چاہیے مغز چاہیے میں نے بھی حکیم سے دوائی بنوانی ہے بھائی اس کے بعد بھائی جو گیدر تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آئے آئے یہ میں کن لٹیروں کے گاؤں میں آ گیا میں تو دوائی بن کے رہ گیا تو دوستو یہ تھی کہانی اس گیدر کی جو سیر کرتے ہوئے اپنا راستہ بھول گیا اور کسی گاؤں میں پہنچا وہاں پہ وہ دوائی بن گیا اچھا اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ بلکل سیسی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دورانے ڈرائیویں تمام سیفٹی میئرز تمام سیفٹی پریکاشنز جو بھی ہوتے ہیں آپ نے پہلے ایڈاپٹ کرنے تاکہ آپ دوائی بننے سے بچے رہیں بجائے جو آپ بعد میں پچتا ہیں بعد میں آپ ریگریٹ کریں اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اوور سپیڈنگ ہو گئی یا سیفٹی میئرز جو بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ آپ پہلے ہی ایڈاپٹ کریں تاکہ آپ دوائی بننے سے بچے رہیں تو thank you so much اگلی ویرے میں ملیں گے اللہ حافظ